بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلمان حسن آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کا جو وی لاغ ہے وہ سوچا تو یہی تھا کہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور انفرمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں لیکن بات جو ہے وہ گھوم پھر کے ایک ہی جگہ پہ آتی ہے اور وہ یہ کہ جو آج کل کچھ عجیب و غریب سی حرکتیں چل رہی ہیں میں نے سوچا ذرا ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو آگاہ کر دوں یعنی کہ اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پتہ نہیں میں اتنا امپورٹن کیسے ہو گیا ہوں یعنی میں تو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک ادنا سا صافی ہوں ایک ادنا سا میں انکر پرسن ہوں تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو لوگ مجھے بات بتاتے ہیں خاص کر کراچی سے ریلیٹڈ جب بھی کوئی بات بتاتے ہیں تو میری کوششی ہوتی ہے کہ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں بتاؤں مجھے خبر ملتی ہے میں خبر دیتا ہوں لیکن کچھ حلقے ہیں جو کہ مجھے پتہ نہیں کیوں امپورٹنٹ بنانے کی کوشش میں ہیں اور امپورٹنٹ بنانے کی کوشش کر کیوں رہے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کو کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے تکلیف ہے اور وہ تکلیف کیوں ہیں کیونکہ میں ان کے مخالفین کی بات کرتا ہوں ان کے مخالفین کا نام لیتا ہوں اور میں ان کی خبر دیتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر دوسری طرف سے پریشانی اٹھتی ہے اور وہاں سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ کہ صرف اور صرف کچھ تنگ کرنے کے سلسلے جائیں وہ تلاش کیے گا لیکن یہ جو تنگ کرنے کے سلسلے ہیں ابھی تک تو خیر اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہاں لیکن وہ ایک لیمٹ ہوتی ہے جب آپ اس لیمٹ کو کراس کرتے ہیں تو پھر وہاں پر آپ پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے تو اب وہ تنگ کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ یوں شروع ہوا کہ مجھے یعنی سلمان حسن کو فیک نیوز کے ذریعے جو کہ واتس ایپ گروپ میں پھیلائی جا رہی ہیں ان کے ذریعے ایمکی ایم الطاف حسین یا ایمکی ایم اوریجنل کا ترجمان بنانے کی ایک جالی اور گھٹیا کوشش کی جا رہی ہے اچھا میں اس لیے یہ جالی اور گھٹیا کوشش کہتا ہوں کیونکہ بھئی میں دھڑلے سے کہتا ہوں اور میں ٹکا کے کہتا ہوں کہ میں کسی کا بھی نہیں ہوں یعنی کسی پولٹیکل پارٹی کا نہیں ہوں یعنی اگر کوئی پولٹیکل پارٹی مجھے یعنی اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہر پولٹیکل پارٹی والا جو ہے نا وہ ہم سے یہ کیا رہتے ہیں یہ آپ تو ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے مجھے اس پر فخر ہے ٹھیک ہے نہ میں پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر ہوں نہ میں پی ایم ایل این کا ووٹر سپورٹر ہوں نہ میں یعنی جو پیپلز پارٹی ہے اس کا ووٹر سپورٹر ہوں اور نہ ہی میں ایم کئی ایم لندن یا ایم کئی ایم پاکستان کا یا پی ایس پی سابقہ کا یا کسی کا بھی ووٹر سپورٹر یا ای این پی کا کسی کا میں ووٹر سپورٹر نہیں ہوں ٹھیک ہے یہ بات تو تیہ ہے کہتے ہیں کہ الف کی طرح سیدھی ہے بالکل اس میں سب کو یقین ہے بلونگ کراچی سے کرتا ہوں درد ہے کراچی کا ترجمان ہوں کراچی والوں کا ترجمان ہوں میں جو کراچی کے عوام ہیں کراچی کے اردو سپیکنگ لوگ ہیں کراچی کے مہاجر ہیں وہ مجھے اپنا بے شک ترجمان سمجھیں بتائیں اپنے مسئلے مسائل میں ان وی لاکس کے ذریعے یا جیسے بھی اپنے ٹویٹس کے ذریعے میں ان کی بات کہتا رہوں گا اور بتاتا رہوں گا اور چاہے وہ کوئی بھی ہو تو ترجمانی جو ہے وہ کراچی والوں کی ہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور پاکستانیوں کی کی ہے میں جو بار بار بات کرتا ہوں پاکستانیوں کا ترجمان ہونا چاہیے تو یہ جو چھچوری حرکتیں شروع کی گئی ہیں پچھلے چند روز سے کہ جی سلمان حضن کے بارے میں آپ ووٹس ایپ گروپ جو ہے وہ بنا کے پھیلا دیں اور اس پہ جو ہے وہ ٹیلی فون نمبر بھی آپ موبائل نمبر شیئر کر لیں اور پورے دن میں اللہ تعالیٰ کے افضل و کرم سے صرف ایک ہی کال موصول ہو تو اس سے یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ جی یہ جو ووٹس ایپ گروپ ہیں یہ کتنے ایکٹیو ہیں اچھا یہ میں چیلنج نہیں کر رہا کہ پتا چلا کل کو آپ اس کا کوئی اشتہاری بنا کے جانا دیواروں پر چلانا شروع کر دیں اور یو نیور نو کہ ایسا کر بھی سکتے ہیں اتنی نیچ حرکت میں پہلا آدمی نہیں ہوں جس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا میں نے کہا کسی کی ترجمانی نہیں کسی پارٹی کا میں ووٹر سپورٹر نہیں ہوں ہاں ایک بات میں نے کی تھی الطاقہ حزین صاحب سے بھی انٹرویو میں اور وہ یہ کہا تھا کہ مجھے وہ سہولت حاصل ہے جو شاید کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی اور وہ یہ کہ میں بیٹھا لاہور میں ہوں میں بیٹھا اسلام آباد میں کہیں بھی بیٹھا ہوں لیکن ووٹ میرا جو تو یہ ایک تنز تھا جو میں نے کیا تھا ایسا ہونا نہیں چاہیے مجھے ووٹ ڈالنے کا ہونا چاہیے میری مرضی میں جس کو ووٹ ڈالوں اور بھائیس یہ صحافی میں بتاؤں گا بھی نہیں کہ میں کس کو ووٹ ڈال رہا ہوں یا کس کو میں نے ووٹ ڈالا بہت سے صحافی ہیں بلکل علل اعلان جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم تو فلا کے ساتھ ہیں فلا کے ساتھ ہیں میں تو ایون ایمکی ایم جو اوریجنل ہے الطاف حسین صاحب ان کے انٹریویو کے بعد بھی اور ان کی جو میں وی لاؤکس کر رہا ہوں اس میں بھی میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں ان کو نہ پروموٹ کر رہا ہوں نہ ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ سپورٹ کریں ہاں جو سپورٹ دے رہے ہیں لوگ جس سپورٹ کا اظہار کر رہے ہیں لوگ میرے اس چینل پر آ کے اور وہ جو ٹویٹ کر کے یا جو اپنی جو بات بیان کرتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں لوگوں کو اور اس میں میں نے کہا کہ میجورٹی جو ہے میجورٹی کراچی آئیٹس کی جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں بھئی آپ میں جھوڑ بول رہا ہوں آپ جائیں جا کے میرے جو جتنے بھی وی لاؤکس ہیں ان کے کومنٹس میں چلے جائیں صرف جائیں دیکھیں تو یہ واتس اپ نمبر پھیلانے سے ہاں اگر خدا نخواستہ بات جو ہے وہ کوئی ایسی آئی کے جس میں مجھے کوئی threat ملی security سے related یا کوئی ایسی چیز یا کوئی بات انسان کی family تک آئے یا کچھ آئے مجھے یہ feel ہوا ہاں تو پھر میں right ہے میرا کہ پھر میں جہوں وہ قانون نافذ کنے والے اداروں سے رابطہ کر لوں گا اشارہ میں نے دے دیا ہے بہت زیادہ ابھی پرسو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ شرارتیں چل رہی ہیں لیکن میں نے کہا کہ اس شرارت سے جو بھی کر رہا ہے شرارت ان کوئی اندازہ نہیں کہ اس سے کل کو مجھے کوئی خطرہ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی قسم کا میں important نہیں بننا چاہتا سچی بات یہ کہ میں کوئی اپنے آپ کو کہوں جی میں فلانا میں یہ میں وہ نہیں بھئی نہیں مجھے نہیں بننا خبر دے رہا ہوں میرا الحمدللہ یہ youtube چینل چل رہا ہے تو وہ جو آپ واتس ایپ کے ذریعے جو باتیں پھیلا رہے ہیں اس کے اندر جو ایک جالی fake news بنا کے واتس ایپ گروپس میں پھینکنا کہ جی سلمان حسن جو ہیں وہ تو ترجمان ہیں حلطہ غزین کے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم فلا فلا تاریخ کو تیرہ اگز کو ریلی نکالیں گے اس کے لئے اتیات آپ جو ہیں نا وہ میرے ایزی پیسہ اور جائز کیش میں بھیجیں وہ بھائی کراچی کے لوگ بے وقوف نہیں ہیں ٹھیک ہے کراچی کے لوگ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں ٹھیک ہے تو کراچی کے لوگوں کو وقوفی کر کے کہیں ایزی پیسہ جائز کیش میں پیسے تو نہیں بھیج دیئے تو جناب جائز کیش میں چھتیس روپے پڑے ہیں میرے اور ایزی پیسہ میں نو روپے پڑے ہوئے تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی اس طرح کی یہ جو ایک چھچوری حرکت ہے اس میں آیا نہیں اور اس نے خام خام کوئی حرکت جو ہے نا that proves کہ کراچی والے وہ انٹیلیجنٹ ہیں سمجھدار ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ چھچوری حرکتیں کون کر رہے اور کیوں کروائی جا رہی ہیں ان کو اچھی طرح انداز ہے خیر کچھ باتیں ہوتی ہیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ میں نے کہا نا کہ میں یہ پہلا نہیں ہوں پہلا صحافی نہیں ہوں جس کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں نے سوچا کہ شاید میرے ساتھ ہو رہا ہے نہیں اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے اس سے پہلے میں آپ کو نام لے کے بتا دیتا ہوں سابر بھائی ہیں انیس منصوری صاحب ہیں انیس منصوری بھائی ہیں علی سرور صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے ان کو بھی اس طرح کی باتیں ہیں پھر یہ کہ شبیر خان صاحب ہیں وہ بھی وی لوگز کرتے ہیں وہ بھی کراچی کی خبریں دیتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اس طرح کی حرکتیں ماضی میں ہو چکی ہیں اور ترجمان منا دیا جاتا ہے کبھی کچھ کر دیا جاتا ہے اس طرح کی حرکتیں ہیں اور ظاہر ہے یہ لوگ کیونکہ رہتے کراچی میں ہیں تو وہ پھر ان کو احتیاط برتنی پڑتی ہے آپ جب اس طرح کی حرکتیں کریں گے اور کسی کو threatening calls کریں گے یا messages کریں گے تو بلکل لوگ جو ہیں وہ اس میں احتیاط بھی کریں گے ایسا نہیں کرنا چاہیے بارال تو میں سمجھ رہا تھا شاید میرے ساتھ یہ چھچوری حرکت ہو رہی ہے نہیں اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ کوئی بہت ہی ایسے واتش اپ گروپس ہوتے نہ تو پتہ نہیں calls کا تاں تاں بند گیا ہوتا مجھے دھڑا دھڑ مجھے دو دن میں دو calls آئی ہیں اور وہ دونوں calls مجھے سپورٹ کرنے کے لیے آگئیں کہ بھائی جان آپ خبریں دیتے رہیں آپ بات کرتے رہیں آپ کراچی کی وائس ہیں آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کریں جی تو پہلے میں نے سوچ ہے میں چھوڑ دیتا ہوں میں بات ہی نہیں کرتا میں جو الداف حسین کے ٹویٹ پڑتا ہوں کسی کو برا رکھتا ہے میں چھوڑ دیتا ہوں نہیں کرتا میں پچھلے وی لاغ میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ نہیں کرتا میں تو مجھے پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کرو آپ کو کس چیز کا ڈر ہے کس چیز کا خوف ہے میں نے کہا یہ چھوڑی حرکتوں کا ڈر ہے مزیگی بات یہ ہے کہ جو میں اب اس شخص سے مخاطب ہوں کیونکہ یہ جو وی لاغ ہے نا یہ وہ بڑے غور سے دیکھتا سنتا ہے وہ شخص وہ سکتا ہے بہت زیادہ ایج ناؤس کی ٹھیک ہے نا بہت زیادہ ایج ناؤس کی کیونکہ ینگسٹرز ہوتے ہیں سارے پیچارے وہ ان کو جوب دی جاتی ہے پے کرتے ہیں ان کو تو ان کا تو کام ہے اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں میں سوچ رہا تھا میں کہتے ہیں کہ ویجوالائز کر رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہوگا اب وہ لڑکا بچارا یا نوجوان یا جو بھی دھیڑ عمر شخص بیٹھا ہوگا دھیڑ عمر شخص اور وہ ٹائپ کر رہا ہوگا کہ لکھو بھئی پیچھے سے ایک بندہ ادھر یا ادھر کھڑا ہو اور کہہ رہا ہے لکھو جی یہ جو جملے جس طرح کے استعمال ہو رہے ہیں کہ جی ترجمان الطاف حسین سلمان حسن نے تیرہ اور چودہ اگس کی درمیانی شب کراچی میں ریلیوں کا اعلان اور مالی اتیات کی اپیل کر دی چھوٹی فیک نیوز نیچ حرکت بابا اے مہاجر قوم بلا 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 یہ وہ سارا سب کچھ اور آگے لکھا ہے کہ جی آپ اتیات کے لیے جو ہے نا ہاں ایک اور بات کہ جی ریلیوں میں شرکت کے خواہش مند وفا پرس ساتھی اور حق پرس عوام اپنے نام موبائل نمبر شناختی کارڈ نمبر علاقہ اور تصویر میرے موبائل نمبر پر بیج دیں یعنی سلمان حسن نے کہا ہے یہ کہ ریجسٹریشن کا عمل شروع کے شرکہ کے تحفظ کے لیے کیا جا رہا ہے وہ بھائی خدا کے واسطے کراچی والوں آپ ویسے خیر بہت سمجھدار عقل مند ہیں مجھے اچھا لگا یہ بتا کے کہ جی کسی نے کوئی اس جو ہے نا یہ گھٹیا ووٹس ایپ کہتے ہیں نا کہ جہاں سے میں آکے کوئی پیسے ویسے نہیں بھیج دیا خدا نہ خواستہ میں الحمدللہ اتنا کماتا ہوں کہ مجھے کسی کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور جو میں یوٹیوب سے بھی جو کمارا ہوں تو یہ آپ لوگوں کی بدالت ہی ہے نا آپ لوگ دیکھتے ہیں ویوز آتے ہیں مجھے پیسے ملتے ہیں یہی کافی ہے مجھے کوئی کسی چندے کی ضرورت نہیں ہے چندہ ٹھیک ہے مجھے چندہ کسی چندے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے جو ہے وہ آپ کے کسی پیسے کی اور الحمدللہ جتنے حلقوں میں چلے جائیں بڑے فخر سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کسی جماعت کسی پارٹی سے وہ ایک شہباز صرف کہتے ہیں ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی تو ایک دھیلہ نہیں لیا الحمدللہ ریکارڈ پہ ہے بات ہی ختم ہو گئی تو یہ چھچوری حرکتیں ہیں کہ جی یہ نام دے دیں اپنے موبائل نمبر دے دیں آپ اور اپنے تصویر بھیجیں یہ پھر وہی حرکتیں ہیں تاکہ لوگ بچارے معصوم جو ہیں وہ جو ہیں وہ سامنے آ جائیں کچھ بتائیں اور پھر ان کی مخبریاں وہ خدا کے واسطے خدا کے واسطے خیر اینیوے کراچی والے میں نے کہا بڑے سمجھ دار ہیں ان کو اچھی طرح سے پتا ہے ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ جو حرکت ہے یہ کون کر رہے ہیں اور کہاں سے کی جاری ہے اور کس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کس سچویشن میں کی جاری ہے کس محول میں کی جاری ہے اب محول میں نے کیا ہوگا یہ بچارہ جس کو ٹائپ کر آ رہے ہوں گے وہ ایسے ٹائپ کر رہا ہوگا اور پیچھے دیکھئے سر کیا لکھوارہے ہیں سر کیا لکھوارہے ہیں سلمان حسن کی بارے میں لکھوارہے ہیں ان کو بھی پتا ہے وہ صرف تنگ کرنا ہے پریشان کرنا ہے کہ یہ بات کرنا چھوڑ دے خبر دینا چھوڑ دے یہ خبریں دینا چھوڑ دے اس وجہ سے یہ چیزیں کی جاری ہیں تاکہ میں ظاہر ارزے چھوں پریشان ہوں وہ بھی جاتا ہے بندہ ایک لمحے پہ لیکن میں نے کہا میں پہلا تو نہیں ہوں پہلے اور بھی لوگ ہو چکے ہیں مجھ سے تو وہ بھی کہہ رہو گا کہ سر کیا لکھوارہے ہیں تو ظاہر ہے رات کا یہ ٹائم ہوگا سکون سے آرام سے بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کے یہ سوچنا کہ یہ تم سے لکھوایا گیا ہے جو تم لکھ رہے ہو یہ کتنی کوئی ایک تو کرمنل ایکٹیوٹی ہے وہ تو الگ بات ہے اس پہ تم بعد میں آئیں گے لیکن کتنی غیر اخلاقی کتنی نیچ حرکت ہے اپنے گریبان میں تھوڑی سی دیر کے لیے جھانکنا ٹھیک ہے آنکھیں بند رکھ کے لیکن کیونکہ اگر آنکھیں کھول کے جھانکا تو پتہ نہیں گریبان میں آنکھیں بند کر کے جھانکنا اپنے اندر جھانکنا دیکھنا سوچنا کہ یار یہ جو میں حرکت کر رہا ہوں یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں اور ایک اور بات بتا دوں کہ جس دن یہ معاملات کہیں کرمنل اس میں آ گئے نا تو یہ جو لکھ رہا ہے نا یہ اس طرح کی واتس ایپ بنا رہا ہے خبریں یہ خود آ کر بتائے گا یہ بتائے گا کہ مجھ سے کس نے لکھوائی کیوں لکھوائی اور کس لیے لکھوائی وہ خود بتا دے گا کیونکہ بندے کا ضمیر ہے نا ملامت کرتا ہے روزانہ آج بھی جس نے لکھی ہے وہ یہ دیکھ رہا ہوگا وی لاغ وہ سوچ رہا ہوگا کہ یار نہیں یار سلمان بھئی بات سی کر رہے ہیں اس لیے کہ اگر میں کوئی غلط آدمی ہوتا تو چلو سمجھ میں آتی آپ کو اچھی طرح پتا ہے خبر دے رہا ہوں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے سچ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کوئی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا جو observe کر رہا ہوں وہ بتا رہا ہوں تو اور جو majority بات کر رہی ہے نا وہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو ذرا سوچنا آرام سے بیٹا بھئیہ جو بھی آپ ہیں اتمنان کے ساتھ کہ یہ آپ یہ جو حرکت کر رہے ہونا یہ کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے کریمنل وہ ایک الگ چیز ہے ٹھیک ہے نا وہ تو کرائم تو ہے ہی ہے کہ آپ کسی کا اس طرح سے کسی کا بھی فون نمبر شیئر کریں جالی فیک نیوز خبر بنا کے آپ اس طرح کی جالی اور وہ پھیلائیں ٹھیک ہے تو ویسے بھی خیر حدیث نبی بھی ہے میں کیا اس کے اوپر جاؤں تو ایک تو غیر اخلاقی کام غیر قانونی کام غیر اسلامی کام آپ کر رہے ہو خبر دے رہا ہوں نا کوئی اگر اس خبر کی تردید کر دیں کہ ایسا نہیں ہے اس طرح کی حرکت کریں گے تو اور گندے ہوں گے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بتانا تھا باقی آپ میرے کومنٹس میں جا کے دیکھ لیجئے کومنٹس ایکشن میں جا کے کتنی چھتر پریڈ ہو رہی ہے اللہ حافظ مجھے کام